ایک سوال ہے کہ سر میں نے اپنے والد صاحب کی قسم کھائی اور اس قسم کو میں پورا نہ کر سکا یا کر سکی اور قسم توڑ دی اور والد صاحب جو ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میرے والد صاحب کو اس کی تکلیف ہوگی دیکھیں جی اول بات تو آپ یہ سمجھ لینا کہ بلا ضرورت قسم کھانا یہ پسندید عمل نہیں ہے اگر کوئی ضرورت ہو یا مجبوری ہو تو صرف اللہ عز و جل کے نام کی ہی قسم اٹھانا جائز ہے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے احادیث مبارکہ میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے تو اگر کوئی شخص غیر اللہ کی قسم اٹھا لے تو وہ قسم درست ہے ہی نہیں تو جب قسم ہی درست نہیں ہے تو وہ منعقد ہی نہیں ہوتی یعنی وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی اور ایسی قسم توڑنے کی صورت میں کوئی کفارہ بھی لازم نہیں ہوتا تو غیر اللہ کی قسم کھانے پر توبہ اور استخفار کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا گناہ ہے نہیں والد صاحب کا گناہ تو ہے نہیں تو گرے کوئی اور بھرے کوئی یہ دین کا قانون ہی نہیں کسی پر کسی اور کا بوجھ گناہوں کا نہیں لازا جائے تو اسی لیے وبال اسی پر ہے جو غلط کام کرتا ہے اور دیکھئے البتہ قرآن کریم کلاب الہی ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی استفاد میں سے ہے اس لیے قرآن کی قسم کے الفاظ سے قسم اٹھانے سے قسم ہو جاتی ہے اور اس کے توڑنے پر پھر کفارہ لازم آتا ہے تو اگر کسی نے کسی دوست کی کسی انسان وغیرہ کی قسم کھائی ہے تو یہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی اور اس کی توڑنے پر کفارہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی جس کے نام سے قسم کھائی ہے توڑنے کی صورت میں اس کے مرنے والی بات کی کوئی حقیقت ہوگی کہ اگر فلا قسم کھائی اور تو فلا ہو تو پھر فلا گفلا چیز ہو جائے البتہ اس پر لازم ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانے پر اللہ کے حضور توبہ استغفال ضرور کرے اور اس پر پھر بڑی تفصیلات جو آتی ہیں وہ فتاوہ شامی میں آتی ہیں کتاب الایمان میں جلد نمبر تین صفحہ سات سو بارہ بارہ اللہ سبحانہ وتعالی ثانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم سلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونت فرگتا لائک، شیئر، کممت، اور سبسکراب تو سید سات قدری